سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم نقصان کس کا جا رہا ہے اپنے ہی نقصان جا رہا ہے خود ہی گناہدار ہو رہا ہے سیر بہت بہت شکریہ آپ کا جزا کرنا کہتے ہیں کہ جو بات بار بار دورائی جائے وہ دل میں قرار ضرور پکڑتی ہے اور اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بار بار اگر ہم دورائے اس بات کو اور جیسے کہ ایک دفعہ میں اس طرح کی ویڈیو بنا رہا تھا تو ایک صاحب جو اپنی گاڑی کے اندر اسی طریقے سے اسٹیکہ لگانا چاہ رہے تھے اور جب اس کو یہ بتا چلا کہ واقعیتا ہم اس کا عدب نہیں کر سکتے تو وہ اپنے اس اقدام سے رو گیا کہ جہاں عدب نہ ہو تو وہاں پھر اس طرح کا معاملات کرنا یہ میں سمجھنوں کے مزید بے عدری کا سامان پیدا کر سکتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس طرف دیکھیں کہ یہ ایک وینڈ سکرین ہے جو کسی گاڑی میں لگا ہوا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں بلکس صحیح لے کر آیا تھا پہلے لیکن اس کے بعد یہ بلکس شیشے شیشے جو اس کے ٹوٹ گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اسٹیکر لگا ہوا جس میں ماشاءاللہ دکھا ہوا ہے اب اس ماشاءاللہ کے اس کے اندر آپ نے دکھا ہوا کہ یہ بلیک کلر کا ہوتا ہے بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس اسٹیکر کو ہٹائیں گے تو یہ پورا اسٹیکر نکل جائے گا جب ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بلیک تو صرف شیش دینے کے لئے ہوتا ہے اب آپ جب یہ بلیک ہم اڈا دیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں یہ ایک اسٹیکر ہے جو کٹنگ مالا اسٹیکر ہوتا ہے اور بڑی سختی کے ساتھ یہ چپکتا ہے اب اس کو آسانی سے بلکل بھی نہیں اتار سکتے آپ اگر اس کو اتاریں گے تو آپ دیکھیں جب اس کو اتاریں گے تو یہ اترے گا بھی نہیں اس کو مجبوراً پھرچ کر اتارنا پڑے گا یعنی ٹھکڑے ٹھکڑے اور پیسیز کے اندر سارے کے تارے کیا ہوگا زمین پر تشریف لے آئیں گے تو ایسی چیز کہ جہاں پر ہم عدب نہ کر سکے اور جہاں ان چیزوں کا خیال نہ رکھ سکے تو پھر ان کو لگانے کا مقصد کیا ہے تو دیکھیں آج آپ نے اپنی گاڑی میں لگایا ماشاءاللہ سے لگا دیا لیکن گاڑی ایک دو تین سال دو سال بعد یہ وینڈسٹرین ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو کوئی حفاظت کا ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہوتا اور اسی طرح سے روڈوں پر سڑکوں پر گلیوں پر محلوں کے اندر اور نالیوں پر خطپاتوں پر جو یہ چیزیں بڑی ہوتی ہیں اور اس کی پر حربتی ہوتی ہے لہٰذا میرا مشورہ یہ ہی ہے کہ با عدب بنے تو بانصیب رہیں گے بے عدبی کریں گے تو یہ بے نصیبی کہلائے گی تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہیں کہ یا تو آپ عدب کر سکتے ضرور لگائیں اور نہیں کر سکتے تو اپنے ویڈ سکرین پر جو ہے اس طرح کے ماشاءاللہ کے سٹیکرز نہ چسپا کریں کہ جس سے بعد میں بے عدبی ہو آپ کا بہت بہت شکریہ